دوستو اسلام علیکم ایسے ہو دوستو ٹھیک تھاک ہو میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آپ کی دعاوں سے دوستو یہ دیکھیں یہ پوائنسو دس روسی نائے مارڈل کے ویک سیٹ کے ہنڈی ہے جس کے سٹار کا یہ حالت ہے دوستو اس کے اپنے جو جینین سٹار تھے اس کے بوش بغیرہ ٹوٹ گئے تھے اور جس کی وجہ سے اس کے کسی بھائی نے دوسری سٹاریں ڈالی تھی یعنی کہ دیسی سٹاریں ڈالی تھی نرم دوستو کبھی بھی آپ ہارڈ ورک والی چیز میں کبھی بھی اس میں نرم چیزیں مت ڈالیں کیونکہ ہارڈ ورک والی چیزیں جو ہوتی ہیں یا کوئی مشین ہوتی ہے وہ نرم چیز کبھی بھی ترداشت نہیں کرتی دوستو اس میں آپ جتنے بھی کر سکیں میارے سمان ڈالیں ہلکا سمان نہ ڈالیں تاکہ یہ آگے آپ کے لئے بھی مسئلہ نہ ہو اور دوسرے اپنے گاک اور مالک کے لئے بھی مسئلہ نہ ہو دوستو کوشش کریں کہ اس کے میاری چیزیں ڈالیں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے جو اسام میں ہیں تو یہ چیزیں بہترین اور اچھا کام کر رہی ہیں ٹیکنو بارٹ کمپنی ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں بہت زیادہ چل رہی ہے اور بہترین جال رہی ہے اور ہم نے پہلے بھی یہی استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت اچھا ریزلٹ دے رہی ہے دوستو میرا محصد ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ آپ نے جو چیز بھی ڈالنی ہے اس کے ساتھ تو آپ کو وہ جو چیز آپ میاری نہیں ڈالیں گے وہ تو خراب ہوگی ساتھ ساتھ جو آپ کی کوئی بچی چکی چیز بھی ہوگی وہ بھی خراب ہو جائے گی جیسے کہ یہ بارٹ ہے یہ اس کی جینین ہانڈگا بارٹ ہے یہ دوستو اسٹاریوں کے خراب ہونے کی وجہ سے خراب ہوا ہے جو کہ ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے اسے سیٹ کیا ہے اور اس کو ابھی آپ ساری جو اس میں ہم نے کام دیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے دوستو یہ آج کل جو مہنگائی کی وجہ ہے اس کی وجہ سے بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو لوگ میاری نہیں ڈالتے ہیں اور دو تین ہزار کی پرافٹ بچانے کے لیے وہ بہت ہی ناکسمیٹ گریل استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب وہ کوئی بھی ان چیزوں سے غیر آس پاس کا نہیں ہوتا دوستو دیکھیں کہ یہ ہم اس میں اپنی طرف سے جو ہم سے ہو سکتا ہے چلانے کی کوشش اس پر کرنا ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ ثمان رہنگا ہو چکے جو کہ ہر چیز نہیں انسان ہم نہیں ڈال سکتے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہم سے ہو سکتے ہوئی کرتے ہیں تو یہ اب یہ ہم ٹیٹا رہے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ویڈیو دیکھیں اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ایندہ بھی ہم آپ کے لئے کچھ اچھی لیو بنا سکیں اور معلومات بھی سکیں جو کہ خاص طور پر ٹریکٹر کے لئے ہے دوستو یہ ایک ایسی معلومات ہے جو آپ کے شاید کبھی کسی جگہ پر آپ کے کام آسکتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو اس چیز کے مطالق کوئی بھی آپ کو فیلڈ سے مطالق کام کرتے ہیں جو کہ میکینکل پر ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے لئے ضرور ہوتا دوستو ادھر ادھر کے ویڈیو دیکھنے کے بجائے اگر آپ کوشش کریں کہ اس طرح کے جو اپنی فیلڈ کے مطالق ویڈیو ہیں وہ دیکھ لیا کریں ساتھ ہے ہمارا بھی ہماری بھی حوصلہ وزائی ہو اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے ہمارا ویڈیو میں بنانے کا مقصد بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں تک اچھی جو ہماری جو ہمیں اچھی لگتی ہے بات جا جس میں کسی کا نقصان نہ ہو یا فائدہ ہو وہ بات ہم آپ تک جا سکیں اور میں آپ کو آگے بھی انشاءاللہ اس کی مزید ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جو کہ ہم نے فٹنگ تک چیز ساری بنائی ہے اور سٹیپ ہے سٹیپ ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی مزید ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم بہنچ چکے ہیں جہاں پہ یہ ٹیکٹر ہم نے کھولا تھا یہ ہم نے راستے میں کھولا تھا یعنی کہ یہ اس ٹیکٹر کے مالک جو اپنی جگہیں وہاں کھولا تھا یہ ہے کیونکہ اس نے جو تین مہینے پہلے اسٹار میں ڈالی تھی وہ بلکل بہتار تھی اور اس کی وجہ سے یہ ابھی ادھر سے جانے کے قابل نہیں تھا کہ یہ ہماری ورک شاب تک آ سکتا تو ہم نے اب انشاءاللہ اس کا استہستہ کام شروع کر دیں جس کے ساتھ ہم نے اس کا ایک کو جو ہماری زبان میں تو اس کو منکہ بولتے ہیں پتہ نہیں آپ کی زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں یعنی کہ ہم نے ایک سائٹ جو قراری ہے بڑی جو مین قراری کو چلانے والی ہے تو ابھی ہم نائن ڈال رہے ہیں تو اس تو اندر دیکھیں ہم نے ابھی ہانڈی انشاءاللہ فٹ کر دیئے کیونکہ اس کی لائن وغیرہ ہوتی ہے پینین کے ساتھ والی انشاءاللہ سیٹ کر دیئے اور اب انشاءاللہ ہمارا جو مشکل کام ہے تقریباً ختم ہو جکا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ابھی ہم نے اس کے اندر درستو بس جو اس کے بڑے گراری ہیں وہ بھی ڈالنی ہے اور اس کی ایکسل وغیرہ بھی اندر ڈالنی ہے تو یہ ہمیں آپ کے لئے بہت بریک وغیرہ کی صفائی کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ کمزور ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم بریک وغیرہ بھی کام کریں اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیکٹو کی کرڈیشن بھی دکھاتے رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو ویڈیو دیکھتے ہوئے بارنگ ناو کو ملو آئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کو کوئی مشکل نہ ہو یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس کا تقریبہ ناو کچھ کام کر لیا ہے اور اوپروری فٹنگ ابھی انشاءاللہ ایک سنوں کمل ہو چکی ہے تو دوستو میں آپ کو وفے وفے میں ویڈیو اس لئے دیکھا رہا ہوں کہ مجھے ساتھ خود بھی کام کرنا پڑتا ہے تو ہمارے شاگرد وغیرہ الگے ہوئے ہیں ویسے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی مجھے بھی تقریباً کام کرنا پاتا ہے تو اس لئے میں ویڈیو سٹیپ بے سٹیپ بناتا ہوں تو آپ بس سمجھیں اس ویڈیو کو دیکھیں اور ہمارا حوصلہ وزائی کریں جو کہ آپ کو انشاءاللہ ہماری ویڈیو اچھی لگے گی یہ دیکھیں اس میں ہم نے ایٹرالک جیک وغیرہ لگا دیا ہے اور اس کے کنیکشن وغیرہ بھی لگا دیا ہے ابھی ایک سیٹ والیٹیز اور ٹینکے بھی لگا دیا ہے اور بھی دوسری سیٹ والے لگا رہے ہیں اور اب دیکھیں دوستو انشاءاللہ ہم نے اس کو مقامل کر دیا ہے اس کے ٹائر وغیرہ ٹینکے کو کام اور ٹیزر وغیرہ سارا ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو انشاءاللہ ٹائل لیں گے اس کے ریوہ صاحب سے جو کہ آپ خود دیکھیں گے اور اس میں آپ کو ہوتی ہی اچھا انشاءاللہ ہے اور ماشاءاللہ اس کی بہترین فٹیپ ہوئی ہے اور اچھے سامان کے ساتھ ہم نے اس کی فٹنگ دیا ہے جو کہ انشاءاللہ اور کچھ سانوں تک اس کے مالک کے لئے انشاءاللہ پریشانی کو باعث نہیں بنیں گی تو جی دوستو یہ دیکھیں یہ ابھی ریور صاحب اس کو چیک کر رہا ہے کہ یہ کس طرح بھی کر رہا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں